وہ تو ہے اپنے سرکار کے مطلب ایک اچھے بچے بن کے سیانا چاہتے ہیں دیکھو جی ہم نے آپ کے سرکار کے آپ کے راجے میں نا ہم نے اتنا پیسہ کٹھا کر دیا اور یہ پیسہ سوڑا کٹھا کر دیا بھی یہ تو جیب کاٹنے والا کام کر رہے ہیں افیسر ہماری جیب اسے جبرسی پیسہ نکلو آ رہے ہیں ہم نہیں بھر سکتے ہاں سمرت ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اگر یہ سرکار سنتی ہے ٹھیک ہے یہ تو آنے والے لیکشن میں اس کا ان کو ساف ساف سپسٹی کرن ہو جائے گا سبھے چار وزے اٹھ کے آتا ہوں پھر میں اکلایا سے کیسے میں ڈبل کر دوں میں ڈبل نہیں کر سکتا میں ہار کا مری جو میرا اپریشن ہویا ہوا ہے مجھے کل نے کچھ ہو جائے گا پھر میں پیسے میرے سے یہ بیکار جائے گا جو میں ایڈوانس میں بھروں میں کیسے میرے بچے میں کیسے کروں گا بڑھتے رہے دو پرسینٹ لگا دیا پہلے بلکل ختم تھا اس کے بعد دوبارہ سے ہمنا پیل کرتے رہے سرکار سے بولتے رہے کہ اس کو پھری کرو ہمارے کو سوڑ دو سبزیاں فروٹ ویڈی چیبل جو سب مید آئی ہو رہی ہے اس کو پبلک کو ریلیکس ملے گا لیکن وہ دینے کے بجائے سرکار نے اب کہتے ہیں بھی دو پرسینٹ ٹیکس تھا اس کو ہمارے کو ایڈوانس دیو ایڈوانس دیو ایڈوانس دینے کام کر دیا یہ بات بھی کام کرے گا نہیں تو ٹیکس کیسے جمع کرائے گا نمشکار ساتھیوں سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا والوں کو سواگت کرتا ہوں اور دنے بات کرتا ہوں کہ سمیں سمیں پر منڈی کی بات آپ ہمارے سیم صاحب تک اور پورے پردیس میں جو بھی ہمیں کٹھنائی آئی یا کچھ آیا کشت آیا تو آپ نے لوگوں تک پچھایا تو جو آج کا مکھے بھی شئے ہیں وہ اس طرح ہیں ایک طریق کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا مارکٹ کمیٹی کی طرف سے پنچکولہ مارکٹ کمیٹی کی طرف سے ہریانہ ایگری کلچر مارکٹ کمیٹی بورڈ پنچکولہ کی طرف سے جس میں آڑتیوں پر یہ جو سلیپ بھیجا گیا ہے آڑتیوں کو مارنے والا کام دیا گیا ہے وہ کس طرح میں بلتاتا ہوں آپ کو ہم کافی سمیسے ایک مانگ کر رہے تھے سرکار سے جو کرونا کال میں ہمارے اوپر لگائی گئی تھی ایک دھوری مار ایک پرسنٹ مارکٹ فیس اور ایک پرسنٹ ایچ ایڈی ایف ہم اس کو معاف کروانے کے لیے کافی سمیسے سرکار کے چکر کھاٹ رہے ہیں سرکاری افسروں کے چکر کھاٹ رہے ہیں لیکن سرکار نے کئی بار ہمیں آشوارسن بھی دیا کہ اس کو ہم معاف کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے یا آپ پر تھوڑا سا جو بھی ٹیکس ہوگا وہ لگا دیں گے جس میں کرشی منطری جی پی دلال نے بھی ایک بار ٹویٹ کر کر کہا تھا کہ اب یہ ٹویٹ ہے ان کا بیانی کے اندر 2022 قریب دو سال پہلے دو سال پہلے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ یہ جو مارکٹ فیس ہو رہا چڑھی لگائی گئی ہے یہ آڑتیوں کو معاف کر دی گئی ہے جس سے بڑی خوشی کی لہر بھی تھی آڑتیوں کے اندر اور جب یہ ٹویٹ آئی لوگوں تک پہنچ گئی اور جب ہم کاری کرنے اگلے دن آئے جب ہم نے اپنا دو پرسنٹ ابھی معاف کاکچوں میں نہیں ہوئی تھی لیکن گراکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ فیشی منطری نے معاف کر دیا تو آپ یہ دو پرسنٹ کس لی لے رہے ہو لیکن ابھی اوپر سے کوئی نوٹیس نہیں آیا تھا مارکٹ کمیٹی میں جس سے وہ دو پرسنٹ ہمیں چھوڑ دیتے تو وہ بیسے ہی آج تک لیا جا رہا ہے ٹویٹ کرنے کے بعد بھی اس کے بعد بھی ہم نے کافی افسروں سے ملے سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ کو بالکل راہ دی جائے گی ایک سلیب بنایا جائے گا میں مارکٹ فیش کس طرح سے دینی ہے کیسے دینی ہے تو ایک طریقہ کو اب جو یہ نوٹیفکیشن آیا یہ ہمارے گلے پہ تلوار لٹکا دی سرکار میں جو آرتی کام کرے گا یا نہ کرے گا اس کو فیش بھرنی پڑے گی یہ ایڈوانس میں فیش بھرنی پڑے گی جو دو جار بائیس سے تئیس کا ریکارڈ ہے جو ہم نے مال بیچا ہے اب تک دو جار بائیس سے تئیس تک جو ہم نے آج تک مال بیچا ہے جس کی ہم فیش بھر چکے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں دوبارہ جوڑ کر اگلے سال کے لیے آپ جمع کروا دو ایڈوانس ایڈوانس پلس دس پرسنٹ ایسا کون سے رجے میں سر ہے کہ جہاں پر بینہ کوئی چیل یہ ٹیکس دیا جاتا ہے آپ گاڑی لینے جاؤ گاڑی لے کر آو گے جب ہی تو رو ٹیکس دوگے انکم ٹیکس انکم ہوگی تو بھی تو ٹیکس دوگے بینہ مال بیچے بینہ کاریے کرے ہم پیسے دے دے یعنی کہ اگر میں ایک آڑتی ہوں میں نے مینے کی اگر سال کی پانچ لاکھ روپے ایک پرسنٹ کے حساب سے بری ہے پورے سال میں ایک پرسنٹ کے حساب سے ابھی ایک کھالی مارکٹ فیس کا نوٹیفکیشن آیا ایچ ایڈی ایف کا نہیں آیا اگر کل کو ایچ ایڈی ایف کا بھی ایسے ہی آتا ہے یہ دیکھئے پانچ لاکھ والے کو چھین ستاسی برنے بڑھیں گے ایڈوانس ایک سال کے یعنی کہ دونوں کو ملا کے ہوگے چودہ لاکھ روپے لگ بگ یعنی کہ چودہ لاکھ تم پہلے وہ بردے کام صبح ہو نہ ہو اس چیز سے سرکار کو مطلب نہیں ہے ہمارا جو کمیشن ایجنٹ کا لائسنس بنا ہوا ہے وہ کس ادار پر بنا ہوا ہے وہ اس ادار پر بنا ہوا ہے کہ صبح جو کسان کا مال آئے گا ہم اسے بیچیں گے پات پرسنٹ ہماری کمیشن ہوگی دو پرسنٹ جو گورنمنٹ نے لگا رکھی ہے وہ ہوگی ٹوٹل ہوگی سات پرسنٹ وہ ہم گراک سے چارج کرتے ہیں وہ ہم گراک سے چارج کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں سے دو پرسنٹ ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور یہ جو دو پرسنٹ پہلے چار پرسنٹ تھی کانگریس راج نے بلکل اسے مقت کر دیا تھا اس سے کیا ہوا عام جن کو بڑی راحت ملی کیونکہ دو پرسنٹ جب بچے گا اسٹم چار پرسنٹ تھا گورنمنٹ کا جب چار پرسنٹ گورنمنٹ کو بچے گا گورنمنٹ سے بچے گا اگر کسی عام پبلک کو تو ایٹومیٹک سرک تو پڑے گا مہنگائی کم ہوگی مہنگائی در کم ہوگی لیکن کرونا کال میں جب یہ کرونا آیا سرکار نے لوگوں کو رہت دیا آپ نے دیکھا ہوگا ڈکٹروں کو صفائی کرمچاری کو پولیس والوں کو ان کو تو میڈل دیئے گئے ہم نے بھی تو اپنی منڈیا کھولی ہم بھی تو گھر بیٹھ سکتے تھے لیکن سرکار کے مہنگوں نے کہا ہمارے کو نہیں آپ نے بند نہیں کرنی اس سے پھر لوگ بکھے مر جائیں گے اور کرونا میں ہمارے کتنے آرتی بھائی مرے لیکن کسی ہمارے آرتی بھائی کو ایک رپیہ بھی بیمہ کے تو رپیہ یا ان کی فیملی کو نہیں ملا یہ نمبر ایک تو ہمارے آرتیوں خلاف کتنی دیکھو سرکار نے گلت کیا ہے دوسرا اگر آپ ہمیں راہت نہیں دے سکتے تو ہمارے تلوار تو متانگو لیکن جہاں تک میری سوچ ہے ہماری سرکار یہ کوئی بھی بیپاری بھائیوں کو مارنے کی چھوک نہیں ہے لیکن کچھ آئی ایس آفیسر ان کو گلت گائیڈ کر رہے ہیں سرکار پبلک کو عام پبلک کو سرکار کے خلاف کر رہے ہیں بیپاریوں کو خلاف کر رہے ہیں تو میں سرکار سے یہ اپنے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ جو یہ بھیجا ہے اگر یہ ہمارے حیط میں ہوں تو ہمیں اسے منجور کریں گے کیونکہ ہمارے حیط میں ہے ہی نہیں جو ہم کمیشن لے کے بڑھتے تھے اب ہم پہلے کیسے بڑھ دیں وہ تو یہ بات ہو گئی کہ گھر میں کسی کا بچہ ہوا نہیں ہی جیڑے پہلے پہلے پہنچ گئے ہمیں وہ دے دو شگن دے دو نہیں سر ابھی ایک بات اور بھی ہے ابھی میں پرسو میرے یہاں پورے ہریانہ ستر کی میٹنگ بھی ہوئی ہے پورے ہریانہ کے آرتیوں میں اس چیز کا بہت تگڑا روش ہے اور یہ مانگ پتر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے تین دن پہلے اپنے منیش گروہر جی کو بھی دیا تھا انہوں نے ہماری سی اے صاحب سے آج شکروہر کی میٹنگ کا ٹائم دلانے کو کہا تھا اور وہ سی اے صاحب نے دینے کا ٹائم بھی کہا تھا لیکن کل شام کو ان کا پھون آیا کہ میں بھیجی ہوں تیرہ تریق کو ٹائم ملے گا آپ کو اور پندرہ تریق کو نوٹیفیشن شروع ہو جائے گا یعنی کی افسروں کی بلکل بھی منشاہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کو رات دیں وہ تو ایسا پھسانا چاہتے ہیں میں پاریوں کو کہ بھئی یہ پھس جائیں لیکن ہم یہ دیکھئے اور کل کو یہ دیکھئے پانچ لاکھ میں بھر دیتا ہوں اگر اس میں لکھا ہوئے صاحب صاحب اور کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں پائی جو جاتا ہوں کیا وہ پانچ لاکھ میرا واپسی ہے اس میں کوئی پروزہ نہیں ہے واپسی کا کوئی واپسی کا صرف انکمینگ ہے آؤٹ گوئنگ نہیں ہے تو سرکار ہم نے ایک مشکی گوار کیا لگائی تھی ہماری پہلے لائسنس پیز لی جاتی چھ سو روے سالانہ ہم نے اس کو سرکار سی ایم صاحب سے پہلی میری میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم کو اس کو دس گونا بڑھا دی جائے چھے ہنجر کر دی جائے کیونکہ ایک ایک منڈی کے اندر سو 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 لائسنس ہے آپ بتائیے دس گونا پیز بڑھ جائی لیکن سرکار نے اس پر دیان نہیں دیا ہمارے آرٹی بھائیوں پر دیان نہیں دیا وہ جو افسر کہتے گے وہ مانتے گے میں اپنے ہمارے سی ایم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں سی ایم صاحب اس پہ گور کیجئے آپ کے دیکارے آپ کو گلد گائیڈ کر رہے ہیں یہ نہ ہو آنے والے سمیں میں الیکشن آ رہے ہیں آپ کو اس کا بھاری روش اس کا بھاری نقصان آپ کو اپنی سرکار کو سینہ پڑے اور ایک بات اور بھی کہوں گا سر کہ بھاجپا سرکار جہاں جہاں ہیں وہاں پر کہیں پچھتر پیسے فیس ہے یوپی میں ایک پرسنٹ ہے ایم پی میں پچھتر پیسے ہے راجستان میں تو سرکار آگی بھاجپا گی وہاں پر بھی ایک روپے ہے ٹوٹل کہیں پر نہیں بھی ہے لیکن چلو کئی باری سرکار کہتی ہے کہ کھرچے کیسے پورے کریں کھرچے اگر اسی طرح پورے ہونے تو بپاریوں کو مار کے تو ویسے مار دو اگر کھرچے پورے کرنے ہیں چلو ہم یہ بھی چاہتے ہیں چلو دیکھو کوئی چھوٹا بپاری بھی چھوٹا کام کرتا ہے اور کوئی بڑا بپاری بھی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک ہے کھرچے نہیں پورے ہوتے تو آپ ایک کام کیجئے پچاس پیسے اچھا ڈیف کر دیجئے پچاس پیسے وہ کر دیجئے پہلی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فری کرو جو کانگرس راج میں تھی لیکن بار بار سرکار ایک ہی ٹوپک شیڑ دیتی ہے ہم تنکھاں کہاں سے دیں ہم یہ کہاں سے دیں کانگرس راج میں بھی دیں تو دیے کانگرس وڑوں میں تو دیے دیں انہوں نے ماف کی تھی وہ بھی تو انہوں نے بھی تو فری کی تھی ہمیں چلو اگر کہتے ہو پچاس پیسے اچھا ڈیف پچاس پیسے مارکٹ فیس کر دیجئے چھوٹا بپاری جتنا کام کرے گا اتنی فیس بھرے گا بڑا بپاری جتنا کام کرے گا اتنی فیس کرے گا اگر ایک مشکر کرتے ہو یہ سلیب لگاتے ہو یہ سلیب تو ہم ننجور کریں گے نہیں اگر سرکار پندرہ تریق تک اس کو روکتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں روکے گی تو ہم جتنے بھی ریانہ منڈیوں کے کمیشن ایجنٹ بپاری ہیں سب کے حساب اپنے لائسنس مارکٹ کمیٹری سیکٹری کو سلنڈر کر دیں گے ہم نہیں بھر سکتے آس مرتے ہیں کٹھا بھرنے میں کیونکہ ہم کمیشن لے کے فیس بھرتے ہیں ہم اپنی دیب سے کمیشن نہیں بھرتے نہ آج تک بھری ہے نہ آج تک کوئی راجعے میں یہ رول ہے لنے واد میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ بات ہماری سی ایم سا اکتب ہو جائیں آپ کیوں لگتے ہیں باقی راجعوں میں چار دیلہ ٹیکسس نہیں ہیں سر ہریانہ کے اندر میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ جو باجپا سرکار آپ یہ دیکھیں چار جگہ باجپا سرکار وہاں ٹیکس نہیں بھی ہے اور کہیں تھوڑا تھوڑا ہے تو باجپا سرکار کی منشاہ نہیں ہے یہ یہ اوفیسر غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو سرکار کو چاہیے نا ان اوفیسر سنجا کرنے کے لئے پاری بھائی کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے یا ایک بار ہم سے سی ایم سب ہمیں بلائیں ایک سٹیج پہ سمجھ دیں ہمیں کون سی سرکار میں سر بھی ہے بتاو کون سے راجعے میں کی کام نہ کر کے ٹیکس لیا جا رہا ہے کام کر کے ٹیکس تو انہیں سنا ہے کہ بھئے آپ کام کر رہے ہو سرکار کو ٹیکس دینا پڑے گا کون سی سرکار ایسی ہے جو کام بینہ کام کیے ٹیکس مانگتی ہے اور یہ سرکار نہیں مانگ رہی یہ افسر مانگ رہے ہیں وہ کچھ گلڈ بوکس میں آنا چاہتے ہیں وہ تو ہے اپنے سرکار کے مطلب ایک اچھے بچے بن کے سی آنا چاہتے ہیں دیکھو جی ہم نے آپ کے سرکار کے آپ کے راجعے میں ہم نے اتنا پیسہ کٹھا کر دیا اور یہ پیسہ سوڑا کٹھا کر دیا یہ تو جیب کٹنے والا کام کر رہے ہیں ہماری جیبوں سے جبرسی پیسہ نکلو آ رہے ہیں ہم نہیں بھر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اگر یہ سرکار سنتی ہے ٹھیک ہے یہ تو آنے والے الیکشن میں ان کو صاف صاف سپسٹی گرن ہو جائے گا اس کے علاوہ کرشی منطری نے جو یہ تقریبا دو سال پہلے اناؤنس کیا تھا ٹویٹر کے مادیم سے کہ ہم تیس کروڑ روپے بپاریوں اور بھوکتاؤں کو سلانہ الاب دے رہے ہیں تو اس میں الاب کہاں سے آ گیا الٹا یہ کئی گناہ بڑھا کے لیا جا رہا ہے یہ بالکل ان کا ٹویٹ ہے اوپیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہ ہم تیس کروڑ روپے سلانہ بھوکتاؤں اور بپاریوں اور کسانوں کو ماف کر رہے ہیں تو ہماری تو یہی منطی ہے کہ بھئی جب آپ ٹویٹ کر رہے ہو ماف کر رہے ہو تو پھر اب دوبارہ یہ کیوں ہی آپ لگا رہے ہو میری یہ گنیاش ہے میں سال کا ایک لاکھ دس ایزار بڑھتا ہوں اب میرے اوپر یہ ڈبل ٹھوک دیں گے یہ میں کیسے بڑھوں گا میرا ایک بھٹا ہے وہ منڈی آتا نہیں ہے وہ دوسری کام کرتا ہے شریف کرتا ہے میں اکلا سبھے چار بھجے اٹھ کے آتا ہوں پھر میں اکلا ایسے کیسے میں ڈبل کر دوں میں ڈبل نہیں کر سکتا میں ہار کا منڈی جو میرا آپریشن ہویا ہوا ہے مجھے کل نے کچھ ہو جائے گا پھر میں پیسے میرا سبھے یہ بیکار جائے گا جو میں ایڈوانس میں بھرو میں کیسے میرے بچے میں کیسے کروں گا ہم تو جیسے جیسے سرکان کر رہے ہیں ہم کو بیسے کر رہے ہیں ہمارے سبھے یہ یہ کنون ٹھوکے پھر ہم سبھے چار بھجے آتا ہوں میں پھر میں پیسے سار کی عمر ہوئی پڑی ہے کل مجھے کچھ ہو جائے گا پھر میں مجھے کہا یہ پیسے کوئی واپس آئے گا انہوں نے سبھے لکھا ہوا ہے وہ واپس کلیم نہیں دیا جائے گا جو ایک بار ہم سے میں ریکوارس ہی ہم سبھے یہ ریکوارس کرتا ہوں ہمارے اوپر ہمارا یہ پہلے چلتا ہے پہلے چلنے دو یا ہم کوئی رات نہیں دیتا تو ہم کو یہ کنون لاغو مت کرو شکریہ میں اپنا کرتا ہوں اور اپنا میڈیا میں اپنے بیٹوں کا بھی کرتا ہوں جو میری بات وہاں تک پوچھا دیں اپنے میٹ بانی مہدوتر سوالجی بانڈی سے نریندر کمال شہنی پورو پردان سوالجی بانڈی اٹھتی ایسوسییشن میں سرکار سے گزاریس کرتا ہوں کہ سرکار نے پہلے تو اس ٹیکس کو کرونا کال میں ہم پہ پہنگ دیا ہم نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا بڑھتے رہے دو پرشنٹ لگا دیا پہلے بلکل ختم تھا اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اپیل کرتے رہے سرکار سے بولتے رہے کہ اس کو پھڑی کرو ہمارے کو چھوڑ دو سبزیاں فروٹ جیچے بل جیتنی کی جو سب مید آئی ہو رہی ہے اس کو پبلک کو ریلیکس ملے گا لیکن وہ دینے کے بجائے سرکار نے آپ کے دیا بھی دو پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو ہمارے کے ایڈوانس دیو ایڈوانس دیو ایڈوانس دینے کام کر دیا یہ بات بھی کام کرے گا نہیں تو ٹیکس کیسے جمع کرائے گا جمع کرائے سرکار سے گجاریس ہے یا تو اس ٹیکس کو ختم کر دے یا اس کی سرکار سے گجاریس ہے جو انہیں نے نوٹکیسن پاس کیا ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ہماری پولیسی جو بڑھانی ہے وہ سرکار کے نمائندے ٹیکس دیکھاری سمہ دار جو ہمارے کو دے سکتے ہیں پبلک کو دے سکتے ہیں وہ کاریاں کریں اس کے اندر کئی خامیاں ہیں کہ ہول سیل کو دینے ستر اجار میں سیکس کڑیگری کو سیکس کٹیگری کو ہماری کٹیگری کو ہمارے کنڈیشن مل دے رہے ہیں کہ ان پر کنڈیشن آپ کو پیشلے سال جو جمع کر آئی ہے جو پیشلے سال ریٹ رہے ہیں وہ آگے تو نہیں ہوں گے چا پلس ہوں گے مائنس ہوں گے اس کے پلس کر کے یا اس کا لگا کے بارہ پرسینٹ پچی پرسین بڑھا بڑھا کے آگے دے دیا کے ایڈوانس جمع کر آئے پبلک کیسے جمع کر آئی کیسے آٹھ دی جمع کر آئے ہیں جی ہم ٹیکس لیتے لیا ہے یا نہیں ہمارے کمیشن ایجنٹ کے لیسنس ہم کو کٹیگری سے گھٹا کہ ہم کو تو بناتیا گیا ہے کمیشن ایجنٹ کے پہلے ٹیکس جمع کر آ دو ہم کو اپنے پلے سے جمع کر آو تم ٹیکس لیا یا نہیں لیا وہ آپ کے برجی ہم کو ٹیکس دے دو کون دے گا ٹیکس سے میری سرکال سے نیتو آگے کے لیے جو بھی رنگیتی ہریانہ کے اندر بنای جائے گی بیٹھ کے میٹنگ پرسو تھی ہماری جو یونٹی میسے لے لے گی اس کا بالا کرنا پڑے گا سارے جانے کے اندر روز آئیس تھیج گا اور سارے اس کے خلاف ہیں ساری ایسوشیزن کے سارا اس کے خلاف پڑے پور جور سے ویروض کیا گیا کہ نو بھی ہر ایک جتنے بھی ہمارے جس ٹھیک ہے سارا اس کا ویروض آواز سب ہی کے اندر ویروض آواز رہ ساری میٹنگ کے اندر پورا جور سور سے ویروض رہ میری سرکار سے گجاری سے کہ اس ٹیکس کو اس کے نوٹی میکرسوں کو واقسی لے لے یا اس کے اندر ویپاریوں کو راہ پردان کریں